جمو کشمیر لداخ اور ہمچل میں ایک بار پھر نیوزیٹین سرخیوں میں ہے لوگوں نے ایک بار پھر نیوزیٹین جمو کشمیر لداخ ہمچل پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے نیوزیٹین جمو کشمیر لداخ ہمچل ایک بار پھر سب کو پیچھے چھوڑ کر نمبر ون چینل بنا ہوا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ناظرین ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور نیوزیٹین اس اعتماد کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے جمو کشمیر لداخ اور ہمچل میں نیوزیٹین کا بجا ڈنکا ردیش کی جنتہ نے دکھایا نیوزیٹین جمو کشمیر لداخ ہمچل پر بھروسہ نیوزیٹین جمو کشمیر لداخ ہمچل بنا ردیش کا نمبر ون چینل آپ کی پیار اور بھروسے کے لیے شکریہ ردیش کا نمبر ون نیوز چینل بھارت جوڑو یاترہ پر راہل گاندھی نے پریس کانفرنس کی راہل گاندھی نے کہا یاترہ کے دوران کافی زیادہ بھیڑ امڑ آئی تھی سیکیورٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے یاترہ کو روح نہ پڑا انہوں نے کہا کہ میں اپنے سیکیورٹی اہدداروں کی تجویز کے خلاف نہیں جا سکتا تھا بھیڑ کو کنٹرول کرنا انتظامی کی ذمہ داری ہے راہل نے کہا یاترہ جاری رہے گی آج کافی بڑا ریسپشن یاترہ کے شروعات میں ہوا ٹانل کے بعد ٹانل کے بعد جو پولیس ارینجمنٹ تھا وہ بلکل کلیپس کر گیا اور جو پولیس والے کراؤٹ کو کنٹرول کرتے ہیں رسیوں کو منیج کرتے ہیں وہ یا چلے گئے یا دیکھیں نہیں تو ہمارے میری جو سیکیورٹی ڈیٹیل تھی انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں آگے نہیں چلنا چاہیے اس لئے ہم نہیں چل پائے ارمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے کہ جو کراوٹ کنٹرول ہوتا ہے پولیس کا جو رول ہوتا ہے اس کو گیارنٹی کریں مجھے مانم نہیں کیوں ہوا بات کل اور پرسوں ایسا نہیں ہونا چاہیے شکریہ راہل جو ان سی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ راہل گاندھی نے یہ بھار جوڑ و یاترہ اپنی شبھی بدلنے کے لیے نہیں بلکہ ملک میں موجودہ فرقاورانہ ماحول کو بدلنے کے لیے شروع کی ہے کنیا کماری سے شروع ہوئی ہے اس کا جو بیگام ہے وہ اتنا ہی زیادہ ضروری جمہو کشمیر کے لیے ہے جتنا باقی ملک کے لیے ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں سب جڑ جائیں اور آپسی دناؤک جو ہے وہ کم رہے کشمیر میں باقی ملک کے مقابلے جمہوریت کی بھی کمی ہے اور ایسے حالات میں اس طرح کی جو ایک مومنٹ پیپلز مومنٹ جو ہے یہ اور زیادہ مائنے رکھتی ہے کشمیر میں بھی باقی ملک میں تو ہم نے اس یاترہ کو دیکھ کے بہت زیادہ حلچل دیکھا ہے کشمیر میں بھی بہت اتصا ہے اور کافی جوش ہے لوگوں میں اس یاترہ کو لے کے اور میں امید کر رہا ہوں کہ تیس تاریخ کو جب اس یاترہ کا کلوزنگ سیرمنی ہوگا تو اچھی خاصی تعداد میں لوگ اس میں شرکت کریں گے کیا آپ مانتے ہیں کہ راہل گاندی کی جو اوہرال امیج ہے وہ بھی اس یاترہ سے کافی چینج ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ راہل گاندی جی نے یہ یاترہ اپنی امیج کو بدلنے کے لئے کیا جہاں تک میں راہل کو جانتا ہوں اگر اس نے اس یاترہ کو لیڈ کیا وہ صرف اس لئے کیا کہ وہ واقعی بھارت کو جوڑنا چاہتے ہیں وہ پریشان ہیں یہ آج کے حالات دیکھ کے اور ہم ایسے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آج کے بھارت کے حالات کو دیکھ کے پریشان ہیں جس طرح کے مذہب ہی تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس طرح کے مائنورٹیز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دیکھیں آپ اتنا بڑا ملک اتنی بڑی مسلمان آبادی لیکن آج گورنٹ کے طرف سے رولنگ پارٹی کے طرف سے ایک بھی میمبر پارلیمنٹ مسلمان نہیں ہے لوگ سبح میں بھی اور راجہ سبح میں بھی یہ شاید آزادی کے بعد پہلی مرتبہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت میں پندرہ فیزدی آبادی کا کوئی نمائندہ نہیں ہے اسی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کہیں جو کہیں یہ لاکھ کوشش کریں اپنی دوستی عرب ملکوں کے ساتھ بنانے کی اور یہ بناتے بھی ہیں لیکن جو اصلی حالات مسلمانوں کے ہیں آپ کو حکومت دیکھ کے پتا چل جاتا ہے جس حکومت میں کوئی مسلمان نہیں اسی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کا رویہ کیا ہے تو جو آپ نے سوال پوچھا یہ یاترہ راحل گاندی جی نے اپنی image کو بنانے کیلئے نہیں کیا یہ یاترہ اگر راحل گاندی جی نے نکالا تو ملک کے حالات کو بہتر کرنے میں